بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسین منیر میں ہوں فوزیہ یاسین آج ہم پہنچے ہیں جی علامہ اقبال کے مزار پر آئے ہیں اور ان کی داشت کا دن نو نومبر آج ہم آپ پر نو نومبر کے والے سے ویڈیو گروہ بتائیں گے اور آپ نے مجھے تک سارا زیادہ ہیں اور ساتھ ہی منارے پاکستان کا ساتھ ساتھ وزٹ کرائیں گے اور یہاں پر راشت میں کہتا ہوں اتنا زیادہ منارے پاکستان علامہ اقبال کی قبر تو ہم دکھائیں گے اور مزار کو بھی ہم دکھائیں گے کہاں پہ واقع ہے سامنے میں ہے بادشاہی مسجد اور کہاں پہ یہ مزار ہے اس کو رستہ کہاں سے لگتا ہے ہم نے کہاں سے یہ ویڈیو شروع کی تھی ہم دکھائیں گے اور منارے پاکستان بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے یہ منارے پاکستان کی انٹری ہم نے کی ہے بلکل مین جو ہے راوی روڈ ہے جس کے ساتھ ساتھ پول تو اوپر سے جا ہی رہا ہے گیٹ نمبر پانچ کے لائے جاتا ہے جو یہاں سے تو باہر جانے کا رستہ ہے وہ پول جو ہاں سے اوپر چڑھ کے سارے لوگ اندر کی طرف دیکھتے بھی ہیں وہ سامنے تو یہاں سے جب منارے پاکستان کے اندر جائیں یہاں پہ یہ ٹرین بھی ہے یہ پورے آل رونڈ چکر بھی لگاتی ہے اور اندر کی سیل بھی کراتی ہے آج جو ہم ویزٹ کر رہے ہیں وہ سا سا تو دکھائیں گے ڈانسنگ تو جیل ہے وہ بھی ہے مغربی پارکنگ کشتی رانی جیل بھی ہے آگے جس طرح اس طرح ہم نے جانا ہے اور جس طرف جانا ہے نو نومبر کے حوالے سے ہم نے پہنچنا ہے کوشش کریں گے کہ جا کے ہم لامہ اقبال کا مزار دکھائیں جہاں پہ ان کی قبر ہے لامہ اقبال مرے صغیر پاکو ہینڈ کے مایا ناز وہ شاعر مشرق ہیں وہ دیکھیں فوزیا کس چیز یہ توتے بغیرہ دیکھ رہی ہے فوزیا توتے شوٹے دیکھ رہی ہو اور یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے تصویریں بغیرہ کافی لوگ بنواتے ہیں اور یہاں پہ تصویریں دیکھیں توتوں کے ساتھ بھی بنوائیں فی پرنٹ فوٹو سورپے میں موبائل سے فوٹو بنانا منہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے اور بچوں کی بھی کیا خوبصورت تصویریں ہیں ریڈ انہوں نے لکھے ہوا ہے جس سارے یہ دیکھیں یہ رش اس طرح لگا ہوا ہے لوگ جو باہر دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں وہ تصویریں یہ منارے پاکستان کی بناتے ہیں اور خوبصورت بلکل اسی طرح ہی ہے ہم تو اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں ہم تو جب بھی ہمارا منارے پاکستان میں کوئی بھی کوئی پروگرم ہو ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو لازمی شیئر کریں آپ کے ساتھ میں یہ منارے پاکستان جب بھی دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے دل بہت خوش ہوتا ہے اور آزادی جونسی ہے واقعی بہت بڑی نعمت ہے جس کا خواب کس نے دیکھا علامہ اکبال اور آج ہم 9 نومبر کے حوالے سے ہی ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں ویڈیو میں آپ نے انتکس آتے رہنا ہے بالکل اسی طرح ہی ہے بادشای مسجد تو اس طرف ہے تو اسی طرح ہم نے جانا ہے اور رستے میں فوزی پانی پانی بھی ہے دھیان سے ڈوب نہ جانا میں کہاں ڈونڈتا رہوں گا یہاں پہ اور منارے پاکستان کتنا خوبصورت ماشاءاللہ بچے انجوائے کرتے ہوئے وہ چھوٹی گڑھیا بھی یہ ساتھ ساتھ جائیں گے منارے پاکستان کا وزر بھی کرائیں گے اور بچے کافی دیکھیں یہ موسم ہوتا ہے یہ بچے ٹوپ پہ آتے ہیں سکول والے ٹوپ پہ لے کے آتے ہیں نہ زیادہ ہوتی ہے گرمی اور نہ ہی زیادہ ہوتی ہے سردی تو یہ موسم جو سرد ہیں پارکوں میں انجوائے کرنے کا تہا ہے اس لئے سکول کے بچے ٹوپ پہ آتے ہیں آنکہ آگے موسم پت جڑ کا جو شروع ہو جائے گا پتے بیچ میں گرتے ہوئے یہ دیکھیں پتے ہی نیچے یہاں سے بھی گرتے ہوئے خزاں کا موسم میں آگے ہے ساتھ ساتھ ہے لیکن بہار تو چلتی ہے ہرے ہرے یعنی کہ درخت اور ہریالی تو بہت زیادہ ہے بچے کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو کلر کا ہار سے کلر کا ہار کلر کا ہار کہہ رہے بہت دور دور سے آتے ہیں گرتہ کیاں گردوارہ کے سامنے یہ دیکھیں بچے نہیں ہو بچے ٹیک ہے گیا لگائیوں یہ ٹیکی ہو گا رہا کیسے دیتے ہو پچاسکی نان ٹیکی دیتے ہیں اور مرچے دیکھیں کتنی خوبصورت لگائی ہے اور ا spannend copies ہر ساتھ ہی یہ دیکھیں خیرے اور یہ دیکھیں ساتھ کھٹیاں کات کات کے لگائی ہوئی ہیں یہ خیرے کا پیکٹ کتنے کا دے رہے ہو پچاس کا دو دو ایک اور کیا خوبصورت کتنے خوبصوروں لگ رہے ہیں خوزی دیکھا ہے اور چکندر وغیرہ بھی ساتھ ہے گاجر چکندر وہا جی وہا اور مسالہ بھی ساتھ ساتھ وہ دیکھیں کتنی خوبصورتی اسی دوما بھی کیسے اٹھتے ہوئے مکمل دے نا چکندر وغیرہ ساتھ جو وہ دیکھیں مسالہ بھی لگاتے ہوئے خوزیہ لہلے جی کھڑے کی مٹاستی تنی سے بڑھ دستا ہے مزے کا لگتا ہے دیکھیں بچے بھی ٹور کرتے ہوئے تب بچے باجواہ لینڈ سے جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہو مالا کران سے بکاوہ ہی کہاں کہاں سے آتی پتہ نہیں کوئی نام مالا کران سے کیا کہا ہے یہ منارے پاکستان جب اندر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک یہ نشان بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے گریڈیر اقبال پارک یہ دیکھیں تصویر اور ساتھ میں درخت بھی دیکھیں کتنا خوسرت ہرا ہرا درخت ہے اور یہ دیکھیں اس طرح بھی اس کے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے سب کے بھی گریڈیر اقبال پارک حکومت پنجاب ایدھر بھی اسی طرح ہی ہے ہر طرف یہ لکھا ہوا ہے اور اس طرف کیا لکھا ہوا ہے گریڈیر اقبال پارک سارا لکھا ہوا ہے اور محمد نواز شریف انہوں نے دو ہزار سولہ میں یہ بنوایا تھا یہ نواز شریف نے بنایا تھا فوزی دو ہزار سولہ میں کہنے والے کہتے ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے تھوڑی بنایا یہ تو مزدوروں نے بنایا ہے یہ چکنٹر یہ نکھتی ہاں تو کھالو تیرے رنگ جیسے سوٹ کے رنگ جیسی ہے مزیدار ہے کہتے ہیں خون بڑاتی ہے ہم بھی خون بڑا جائیں ایسے لہور کے ٹریپ باہر جاتے ہیں اور ایسے باہر کے ٹریپ ہمارے لہور میں آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شاہی قلعہ بھی بنارے پاکستان بھی اور بادشاہی مسجد ساتھ ساتھ ہے اس لئے یہاں پہ پورا بچوں کے لئے اچھا ٹور بن جاتے ہیں یہ خوبصورت کچھ حصہ بنایا ہوا ہے منارے پاکستان کا یہاں پہ پتھر وغیرہ بھی سارا ٹائل وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں اور اوپر شیر و شیری لکھی ہوئی ہے ترجمہ یہ فارسی زبان میں دیکھ سکتے ہیں اور ترجمہ تو ساتھ لکھائی ہوا ہے جب خود ہی اللہ اور رسول کی محبت سے مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طاقت دنیا پر حکمران بن جاتی ہے اور ادھر بھی ترجمہ اگر اللہ کا خوب ہے تو رونا بہتر ہے کیونکہ وہ تیرا پانی آگ کو بجاتا ہے یہ شیر و شیری جو علامہ اقبال نے خود ہی لکھی ہوئی ہے بچے کہاں سے آئے ہو دپالپورج کتی دپالپورج ہے سکول سے آئے ہو اچھا کہہ رہے دپالپورج ہے کتنی بسیں آئیں ہیں آپ کو سکول کا نام کیا ہے اچھا تو نام آپ کا کیا ہے شافر شافر نام تو آپ کا بود کیا رہے ہیں تو ٹائم دیکھ رہے ہو ہاں آپ ایدر کے لئے بیٹھے ہو ساری بیٹھے ہیں تو کوئی باتشیت کر لو بھائی یہ کتھی آئے ہو سارے آپ بھی اسی سکول سے کونچی کلاس میں پڑتے ہو نائن میں نام کیا آپ کا بھی دپالپور سے آئے ہو لیکن برتا گاؤں پہ ہوں دپالپور ہوں اچھا ٹرپ پہ آئے ہو صحیح صحیح تو آپ ان کے ساتھ آئے ہو نائن کلاس میں ایک ہی کالج میں ہو سکول میں ہو صحیح آپ نے شاہ آپ نے شاہ بڑی بات یہ پاچھا مزی دیکھتی آپ نے باند ہے شاہی کلے کے اندر گئے ہو ابھی نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے آپ کو باند ہے شاہی کلے تو جا رہے ہیں اچھا بڑی بات ہے یا اصل میرا راشبہ زیادہ ہو گئے چلے جی اللہ تعالی آپ اتنی دور سے آئے اللہ تعالی آپ کو رستہ دکھائے اللہ حافظ یہ دیکھو جدو جہد کرتے ہوئے علامہ اقبال جو ان کی تصویر یہ بنائی ہوئی ہے کتنی خوبصورت انداز میں ان کا دیکھیں سنگار بھی آتھ میں رکھا ہوا ہے بس ایک مائن ناس شاہین اوپر یعنی کہ تصویر کے اوپر ہے اور باقی بھی سارے بکالہ وغیرہ آگے پیچھے ادھر گوڑوں پہ بھی یعنی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا جدو جہد سب لوگ کرتے ہوئے اسی طرح اور اسی طرح اور اسی طرح فاطمہ جناہ ادھر بھی ہے لیاقت علی خان قائد عظم باقی بھی ساتھ ساتھ مولانا محمد علی جوہر اور قلامہ اقبال کی تصویریں تیار کی ہوئی ہیں یہ اور منارہ پاکستان کا خوبصورت بھی ہو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی مزا تھا جب ہم اندر جایا کرتے تھے اب انٹری انہوں نے بند کر دی ہوئی ہاں جی نہیں تو پہلے ہم لوگ بلکل منارہ پاکستان کے پاس ہوتے ہیں بلکل بچے جب چھوٹے چھوٹے تو بچے بھی ہمارے اندر گئے ہوئے ہیں لیکن یہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ جنگلے لگا کے ان کو بند کر دیا گیا اور منارہ پاکستان کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا ہر کوئی اب جو شپیشل شپیشل بندے ہوتے ہیں وہ ہی جاتے ہیں ان کے لئے تو یہ لامہ اقبال کے ساتھ منارہ پاکستان کی تصویر یہ جو ساتھ ساتھ بنائے ہوئے ہیں پوزی بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکل پاس پاس پہلے تھوڑا فاصلہ تھا تو اب انہوں نے یہاں چیز ختم کر کے ایک ہی جگہ پر سارا سسٹم کر دیا فاصلہ اس طرح تھا بلکل باشاہی کے مسجد جونسی ہیں پہلے منارہ پاکستان اور باشاہی مسجد کے درمیان ایک سڑک ہوا کرتی تھی جو سڑک کو انہوں نے ختم کر کے یہ سارا اکٹھا ہی کردیا اور سڑک ہی لے گئے ہیں منارہ پاکستان کے دوسری طرف جو آگے لاری اڈے کو ٹیچ کرتی ہے پہلے یہ ہی سڑک جونسی ہے نا وہ ادھر والی سڑک ٹیچ کرتے تھے اور یہ منارہ پاکستان کے دوسری سائیڈ پہ ایک چھوٹی سڑک ہوتی تھی اس کو انہوں نے بڑی کر کے اب ساری ٹریفک اس طرف سے جاتی ہے آگے بھی چلتے جائیں گے منارہ پاکستان کو ابھی دور کرتے ہوئے ہم بادشائی مسجد اور گردوارے کے پاس سے ہوتے ہیں ہم نے آگے کی طرف جانا ہے یہ گردوارے کے پاس سے ہم گزرتے ہوئے ہیں راشتہ بہت زیادہ ہے گردوارہ بھی ساتھ ساتھ ہے جو گردوارہ ڈیرہ صاحب سارا لکھا ہوا ہے سیری گور ارجن ڈیوی لہور یہ لہور کا گردوارہ ہے جو بلکل منارہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے اور شاہی قلعہ کی دوارے تو ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ہیں راشتہ بہت زیادہ ہے اندر راشتہ ہی اتنا ہے کہ کچھ نہ پوچھیں ٹریپو بہت زیادہ ہوئے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک جگہ پہ ہی منارے پاکستان میں شاہی قلعہ شاہی قلعہ شاہی قلعہ آپ نے دیکھنے کو نہیں دیکھتے ہیں ہاں ہاں جی راشتہ آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں گردوارہ ساتھ ساتھ ہے اور شاہی قلعہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں انٹری ٹکٹ یہاں سے یہ ٹکٹ کی ساری لینے لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے ٹکٹ ملتی ہے شاہی قلعہ کی اور راشتہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ یہ بزار کا جو باہر سے ویو ہم آپ کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہ چاروں طرف سے باشاہی مسجد تو ساتھ ساتھ ہے بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا ہی وہ فارسی میں ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ باہر سے جا لیں بہت ہی خوبصورت اسی طرح بیک سائیڈ پہ بھی جائیں گے اور باشاہی مسجد سے باہر کی طرف یہ دیکھیں تصویریں بھی لوگ بناتے ہوئے یہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے اور ریڈ کلر میں یہ ساری تیار کی ہوئی ہے اس کا فرش بھی سارا ٹائل ہے وغیرہ اور یہ برجیاں بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کے لئے لیکن اس وقت دو باہر مین کی طرف ہے حضوری بیعہ کی طرف اور دو اندر کی طرف جو باشاہی مسجد کے اندر کی طرف ہے یہ مزار کو بند بھی کرتے ہیں اس وقت یہ بیک سے میں دکھا رہا ہوں تو ادھر لکھا ہوا ہے مزار بند ہے لیکن باہر کی طرف سے اگر دوسری طرف لکھا ہوگا مزار کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں لوگ کافی آ جا رہے ہیں رش بھی بہت زیادہ ہے براہی مہربانی جوتے باہر اتانے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جوتے اتار کے پھر باہر اندر کی طرف جانے ہیں اسی طرح سی ٹی بگرہ بچتے ہوئے سب لوگوں کو چکننا بھی کرتے ہوئے یہ فوجی جوان جی فوجی تھگ گئی تھی نہیں میں آپ ذرا ایزی ہو جائیں میں ایزی ہو جاؤں سانس توں کو لے رہی ہے بیٹھ کے اور ایزی میں ہوں واہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے کس طرح بھی بات ہوتی ہے اور ہم خود کر رہے ہیں اور ہم ایزی مجھے کر رہے ہیں یہ ہے علامہ اقبال کا مزار اور ساتھ ہی ہے باشای مسجد اور خوصورا رنگ باشای مسجد کا اور علامہ اقبال کے مزار کا بھی ہے اور یہاں پہ گار جو ہر وقت ڈیوٹی بھی دیتے ہوئے یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں حکم عمال امت علامہ محمد اقبال بلادت جونسی ہے تین زیقہ یہ بارہ سو چرانوے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر وفات ان کی ہوئی ہے اکیس اپریل انیس سو سنتیس یہ ہے علامہ اقبال کا مزار نو نومبر کے حوالے سے جو ہم آکے سامنے آئے ہیں اقبال جالی بھی کتنی خوبصورت ہے اور مزار کا اندر بھی وزف کرائیں گے رش بھی اندر بڑھتے ہوئے بیوٹی تو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں خوبصورت جوان ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں دروازے سے جب انٹری کریں تو یہ ہے مزار ماشاءاللہ علامہ اقبال محمد علی جنہ کا مزار ہے یہ قبر کچھ ہے ان کی اور فارسی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور دعائیں بھی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں دیکھیں جوانا موسیقی کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لاہو کلم تیرے ہیں خوبصورت شیر جو علام اقبال کا میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا ہے اور یہ فارسی زبان میں ساری لکھا ہوا ہے یہ فارسی ہمیں تو آتی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ دیکھتے جائیں بہت ہی زبردار مزار کا اندر کا بھی اوپر دیکھیں چھت کے اوپر بھی سارے وہ لکھے ہوئے ہیں شیر چھت کے اوپر فارسی میں فوزیاں پڑھ سکتی کوشش کرے گی پڑھتے لے گی سمجھ سمجھ نہیں آئے گی کیا لکھا ہوا ہے جیسے چراغ خوش برا فروختم کے استقلیم دیکھ لیں اپنی اپنی زبان ہے انہوں نے فارسی میں مکہ کافی مہارت تھی علام اقبال کی کتنی خوبصورت چادریں اوپر یہ دیکھیں ڈالی ہوئی ہیں ماشاء اللہ اور اسی طرح لوگ سب آتے جاتے ہوئے یہ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور سب دعائیں مانگ رہے ہیں کوئی تصویریں مغیرہ بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ اسی طرح ہی باہر کی طرف جائیں گے جو سائیڈ بھی ایک درواز ہے وہ ساتھ ساتھ تصویر بھی بناتے ہوئے سب یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی جو بھی تہوار جس طرح آئے جیسے علام اقبال کی پتیش کے یہ دن ہے جو ہم نے ویڈیو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے کیونکہ لاہور میں ہی ہم رہتے ہیں لاہور کے آس پاس اگر کوئی اس طرح کی جگہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم آپ کو دکھائیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور یہ مزار کی جو علام اقبال کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ